اچھی خبر کورٹ فیسوں میں اضافہ واپس کورٹ فیس پانچ سو روپے سے کم کر کے دس روپے کر دی گئے حکم امتنا اور ریکارڈ طلبی کی دخواست پر کورٹ فیس بھی دس روپے ہوگی مصدقہ کاپی کی کورٹ فیس دس روپے فیس صفحہ ہوگی فیملی کورٹ اور قیدی کے وقالت نامے پر کورٹ فیس مکمل ختم خصوصی افراد کے لیے ایک ارب کا پیکج منظور خصوصی افراد کو ویلچر اور دیگر سپورٹنگ آلات پراہم کیے جائیں گے محکمہ سوشل ویلٹر خصوصی افراد کو یہ آلات پراہم کرے گا وزیراعالہ نے پیکج کے منظوری دے دی پہلی سے دسویں تک مفدرسی کتب کی چھپائی ساڑھے آٹھ ارب روپے خرچوں گے آئندہ تعلیمی سال کے لیے نسابی قدب کی پرنٹنگ شروع کتابوں کی چار کو جیکٹ چھاپی جائیں گی بیالیس کتابوں کی ٹائٹل کو ری پرنٹ ہوں گے انسانی جانے محفوظ بنانے کا میشن موڈل روڈز پر لوڈر اکشو کا داخلہ بند مال روڈ، جیل روڈ، کنال روڈ، مین بولیورڈ، گل باگ اور کین شامل آہنی، راد، سریا، بانس وغیرہ لوڈ کرنے پر پابندی خلاف فرضی پر مقدمہ تحج لائسنس منسو کھوں گے چیف ٹرافک پولیس آفیسر نے دو ٹوک بتا کیا سرکاری مرکوں پر اشید ضروریہ کی فاہمی پاک نزل انتظامیہ لاہور ایپ کو مکمل فاعل کرنے میں ناکام ایپ چند سبزیوں اور پھلوں کے ریٹس اپلوٹ کرنے تک محدود چینی، گی اور آٹا جیسے بنیادی اشاق کی قیمتیں ایپ پر اپ ڈیٹ نہیں ہوتی شکایات کا آزالہ نہ ہونے سے ایپ کے استعمال میں کمیں ستائیس ازار اساتسہ کی تباتلے کے لیے درخواستیں مستر تباتلوں کے لیے پچاس ازار پانچ سو درخواستیں موصول ہوئیں منتخب اساتسہ کی درخواستوں کی تصدیق 18 ستمبر تک ہوگی آرڈرز اگلے دن جاری ہوں گے ادھر پیس کو منتقل سکولوں کے اساتسہ کے لیے نئے احکامات نئے اساتسہ کے آنے تک آؤٹسور سکول چھوڑنے پر پابندی سکول چھوڑنے کے لیے پیفس سے اینو سٹی لینا ہوگا مقصد طلبہ کی پڑھائی کو متاثر ہونے سے بچانا ہے موسیقی آل ٹیچرز ایسوسیلیشن میونسیپل کیلڈر کا احتجاج اساتسہ کا ترقیوں سی ایم پیکیز ٹائم سکل کے حصول کے لیے احتجاجی مظاہرہ کنارے بازی صدر اجمال خان بولے مونسیپل کیلڈر اساتسہ کو تین سال سے ترقیان نہیں دی جا رہی ہوتالباد کی منصوری تک احتجاج جاری رکھیں گے حاجی کیم کے باہر تجاوزات سے ٹریفک مسائل دکانداروں نے آتی سڑک پر کبزہ کر کے کاروبار چمکا لیے دوسری طرف تجاوزات مافیا کے خلاف شکنجہ سکت کر دیا کیا ایڈنسٹریٹر بودیا عثمہ مسارسہ کی ادارت پر تجاوزات مافیا کے خلاف ایکشن برکی روڈ پر کئی مستقل اور آر سی تجاوزات کا خاتمہ ڈریکٹر ایف آئیے کے بعد انٹی کنفشن سرکر کے دس آفیسر ہٹا دیا گیا ڈیپٹی ڈریکٹر میاں محمد سابر اسسسٹنڈ ڈریکٹر نائم اکتر کو او ایسٹی بنا دیا گیا زوار احمد دشان کھوکر شاہ زیب خان نائن ساجد سمی دگر افسران بھی شامل مقدمات کے بروقت اندر آج کے دعوے گھوک لے نکلے فری ریجسٹریشن آف ٹرائم پر بھی عمل نہ ہو سکا آئی جی کی ٹائم لائن پر محصول شکایات پر ایف آئی آر اندر آج کی شرعہ انتہائی کم رہی جگیتی رازنی سٹریٹ ٹرائم مچوری کی سولہ فیصد کالز پر مقدمہ درج نہ کلے گئے مصری شاہمی تاجر سے دو کروڑ کی ڈکیتی کے ملزم گرفتار مرکزی ملزم اتد سے لوٹی گئی دو کروڑ نکلی برامت ملزم اصد لوہا مارکٹ میں گودام پر آٹھ سال سے کام کر رہا تھا ایسٹی سٹی کیپٹر ریٹائر کازی علی رزا کے پریس کانفرنس وان ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن اٹھائیس وان ویلر اور دو ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم گرفتار جالی دستاویزات پر استحال لائسنس بننے لگے سیوائی ڈیفنس ملازم جالی دستاویز پر لائسنس لینے میں کامیاب محقبہ داخلہ نے ملزم اجازت کے خلاف کاروائی کے ہدایت کر دی ڈی سی آفیس سے دستاویزات کی تصدیق کروائی گئی تو جالی نکلی بچوں کی بسوں سے مطالق پالیسی نہ بنانے والے سکولز کے جیسٹریشن کی تجدید ناک کرنے کا حکم ہائی کوٹ کا سموک کیس کے مطالق تحریری حکم جاری جیسے شاہد کریم نے دو صفات کا تحریری حکم جاری کیا افغانیہ کو پاکستانی پاسپورٹ بنا کر دینے کا کیس دس ملزمان کے دو چالان سپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں پیش سینٹرل جج ایف آئی اے تنویر احمد شیخ نے ملزمان کو 26 سپتمبر کو طلب کر لیا اینیمل جیریو آسٹی کے پرو وائز چانسر کے اختیارات ہائی کوٹ نے اختیارات سے مطالق قانونی نکتے کی تشریف کر دی تکروری کا عمل ایک ماہ مکمل کرنے کا حکم ڈاکٹر اسمہ فریق کی پرو وائز چانسر کے طویل مدتی فیصلوں سے رکنے کی درخواست مسترد تحریری فیصلہ جاری ہم پنگ سالٹ کی برامت پر پابندی کے لیے اگرامات کا حکم وزیریالہ نے پنگ سالٹ کی ایک سپورٹ پر پیش رفت کے لیے جامعہ پلین طلب کر لیا کانکون مرکروں کی سیفٹی یقینی بنانے کے ہیدارت مریب نواز نے کہا ملکی زخائر کوڑیوں کے بھاور نہیں بکنے دیں گے ادھر ٹیپٹا کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی منظوری پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کی بھی منظوری وزیریالہ پنجاب نے اجراس میں منظوری دی پنجاب میں بدیاحتی انتخابات کی تیاریاں حمزہ شہباز کو امیدواروں کے چناؤ کا ٹاسک مل گیا حمزہ شہباز پارچی احتداروں سے ملکاتیں کریں گے امیدواروں کے چناؤ کے لیے رانہ سناؤلہ کی مشاورت بھی شامل ہوگی پپلز پارٹی کو خواتین کی ایک اور مخصوص نشیست مل گئے اسمینہ خالد گھرکی قومی اسیمبلی کی روگن بنے گی انہیں 171 میں کامیابی کے بعد پپلز پارٹی کی مخصوص نشیست میں اضافہ الیکشن کمیشن کانگزات نام صدقی کی جانس پردار کے بعد سمینہ خالد گھرکی کی رکنیت کا نوٹفیکیشن جارے کرے گا وزیر سنت و تجارت چادری شافعہ حسین کی زیر صدارت سرمایہ کاری بورڈ کا اجلاس چرمنٹریٹ ٹیسٹنگ بورڈ پنجاب شہریار خان کی بریفنگ ادارے کی ورکن میں مزید بہتری لانے کے لیے نیا بورڈ آف منیشمنٹ تشکیل دینی کا فیصلہ صبح وزیر چودو شافعہ حسین کی زیر صدارت چلاس جشنید ملات و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکیورٹ انتظامات کا جائز علیہ ازلاح کے انتظامی اور پولیس افسران کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت وزیر پرائمری ہیلتھ امنان عزیر کا گورمنٹ غازی آبادہ اسپتال کا دورہ اسپتال میں مریضوں کی کتاروں پر برہمی کا اصحار ایمننگ شپ میں ایک سے کی سہولت لای فعال نہ ہونے پر غصہ غازی آباد اسپتال میں انتظامی امور کی بہتری کے لیے اجلاس کلم جماعت اسلامی کی ممبرشپ کا عمل جاری بارہ ربیو الاول کے بعد ممبر سازی کا نیا مرحلہ شروع ہوگا جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیم و رحمان اور دیگر احنماؤں کے ہمرا پریس کانفرنس امیر العظیم نے کہا جماعت اسلامی پچاس لاکھ افراد کو ممبر بنانے کا عمل جاری ہے حکومت نے وکلا برادری کے دل جیت لیے کورٹ فیسوں میں کمی سے سہالین کو بھی بڑی مالی سہولت ملے گی سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بون سمیت دیگر وکلا رحمان کی کانفرنس وائس جرمن پنجاب بار کانسل سمیت دیگر وکلا رحمان بھی شریک ہوئے لاہور چیمبر اف کومرس کی انتخابات صدر کریمہ کے جمشید کھوکر کے جانب سے تقریب صدر کے امید بار پیاو کاؤنڈر ایل بی اف آلائنس ناصر حمید خان کی شرکت پری مارکٹ کی تاجر برادر نے پیاو کاؤنڈر ایلائنس کی حمایت کا اعلان کر دیا پیاو کاؤنڈر ایل بی اف کا قافلہ موٹی بازار شوز مارکٹ پہنچ گیا صدر عبد الرحمان چتھا نے استحبال کیا پیاو کاؤنڈر ایل بی اف کا قافلہ آزم فلوٹ مارکٹ پہنچا ملک زمان نصیب سے ملکات کی لاہور چیمبر کے الیکشن کی موہم تیز پیاو پائنئرز پروگریسیف الائنس امید بار برینچ اور ثرور پہنچ گئے دل محمد ریل ویرود رحمان گلیاں تاکیلا چوار ملحاقہ ایریا میں انتخابی موہم کی گھور ڈانس ٹول کتھاپ نے پیاو پائنئرز پروگریسیف الائنس کا فرطہ پاک استقفال چیئرمن ایلائنس میان جمنی سار چیئرمن پیا فہیم رحمان سہگر اور دیگر شاہ میں اقوام مدحدہ کے زلی ایداروں کی وفوت کا فوڈ آثورٹی ہیڈکوارٹرز کا دورہ ڈی جی آسین جاوید سمک تفصیلی ملاقات غزائی قلت کو روکنے کے لیے تبادلہ خیال پیاکے کے ساتھ ملکر غزائی مسائل کو روکنے کی یپین دہانی کروائے گی ڈی جی نے کہا نیو پریشن کے حوالے سے کون فنس پائنگ آت کیا جائے گا پلس کی کارکردگی اور محکمان آئے تصاف آواری ہوٹل میں اگاہی سیمنار پلس افسران اور احلکاروں کی نفسیات و اخلاق کی تربیت پر گفتگو عوام کے تبادل قانون کی بالا دستی بارے تجاویز پیش کی گئیں سرمت سعید خان، امارہ آثر، بی اے ناصر اور سعید تحسین شاہ کی شرکت نو جوانوں میں ہم آہنگی اور پوراں مقالمے کا فرو پنجاب اسیمبلی اور یوٹ دیولپنٹ فاؤنڈیشن کے درمیان مواہدہ سیکرٹی اسیمبلی چودری آمیر حبیب اور صدر شاہد رحمت نے دستخط کی تقریب میں ایڈوائزر سپیکر اسامہ خاور سمیں دگر افسران بھی موجود تھے گرین ٹاؤن میں جشنید ملات و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفیت ناد خانوں نے گلہائے عقیدت پیش کیے فضا ترودو سلام سے مہت کی رہی سیکرٹ ہارٹ کٹیڈرل چرچ میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کمیشن پرائے بین المظاہر مقالمے محتمام کیا کے کارٹا فادر اشفاق انٹھونی ایمان آئی کھوکر جہانزیب خان کے شرکت سید مہود غزمی مفتی سید عاشق حسین ڈاکٹر بدر مونیر ڈی آئی اور حضرت پیر مکی رحمت اللہ علیہ کے آٹھ سو چونتیس پیورس کا آغاز صبح وزی بلال یاسی نے چاتر پوشے کی سیکرٹیوں کا افطاہ رضا بخاری سمیت دیگر شخصیات کی شرکت عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں حاضری فاتحہ خان جسٹیس انوار الحق پنو کے دو بچوں کی شادی صاحب زادی کی رخصتی بیٹے کی دافتے والی ماں کے تقریب ڈاکٹر محمد انوار کیپٹن عبد المعید موتسا کے دلہن بنی بلیسٹر حسن انوار پنو کی دافتے والی ماں انجام پائے تقریب میں جسٹیس ملک شہزاد احمد خان جسٹیس شجاہت علی خان جسٹیس علی باکر نجفی کی شرکت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس علی باکر نجفی کی سالگیرہ جسٹیس محمد رضا قریشی کا بھی آج ہمیں پیدا شہز ساتھی جسٹیس بکلا اور عزیز وقت عارب کی جانب سے نیک خواہش شاہ چیمنٹ ٹاؤنشپ انڈسٹرل ایریا چودریہ دل بھٹا کی سالگیرہ سنتکاروں دوستے باکر جانب سے مبارک بار جوہر ٹاؤن میں ڈیجیٹل لیڈرز ایوارڈ کی تقریب سماجی شخصیہ ڈاکٹر امجر ساکیب نے ایوارڈ دی سوفیہ ڈیجیٹل کمپنیز اور کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق کرنے والی شخصیات شریک ہو منثور جبیری اکیڈمی آف آرٹس کے تحر تقسیمیں اصداد فنی مصوری سیکھنے والے بچوں کی حوصلہ آفزائی سابق ورنر خالد مقبول سنا دورانی سائمان آس کے شرکت برگیڈیا ریٹائڈ محمد اسلام جعب اکبال شہاب انساری بھی تقریب کا حصہ تھے